اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسین و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و غارب و صلح و خارب اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علا سید الانبیائی و المرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ و بارک وسلم و صلح علی دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسمہ نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سادت حاصل کرتے ہیں سیدنا قائم السلات صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی علی پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم پر حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ و تعالی رہو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عبو ذر میں نے ارز کیا لبیک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح خزا کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں ہمارے ساتھ ناظرین ضرور جڑے رہیے گا انشاءاللہ کیونکہ آج ممتاز بارگاہ حضرت خاجہ شاہ غلام علی دیل رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلیں گے یعنی آج برے صغیر میں سلسلہ نقش بند کی اٹھارویں اور اننیسویں صدی کی انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں مل کر حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو علوی سادات کے گلشن کے مہکتے پھول ہیں جن کے والدین اپنے زمانے میں تقویٰ پریزگاری کی عالی منازل پر فائز تھے جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کی بشارت حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کی بشارت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ عجل کریم نے دی اور جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کی بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے دی کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی خود سرکار علیہ السلام نے منتخف فرمایا مولا کائنات نے منتخف فرمایا اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے منتخف فرمایا جو اس دور میں تشریف لائے جو جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے مزید ادبار اور تنزل کا زمانہ تھا اس وقت انگریز سیاسی میدان میں زور پکڑتا جارہا تھا ہے بڑی اہم ترین باتیں ناظرین اور ان باتوں کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کوئی معلوم ہونا چاہیے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ کے سنداز سے تھا اور حق پہ کون لوگ کھڑے ہوئے تھے اور اس کی لگائیوی جو ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریز کی جو لگائیوی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی ملک میں انتشار پھیلا کر اپنا اقتدار مزید آگے بڑھانے کے در پہ تھی انگریز نے بحار اور اڑیسہ پر مکمل طور پر قبضہ جمع لیا تھا اور سترہ سو لنیانوے میں ٹیپو سلطان کو شہید کر کے محسور پر بھی قبضہ کر لیا تھا نظام حیدر آباد بھی اس کے دست نگر بن چکا تھا اور کمپنی کی سازشوں کا جال دربار دہلی تک پہنچ چکا تھا پنجاب میں رنجیت سنگھ نے زور پکڑ لیا تھا پھر ملتان اور اس کے بعد کشمیر پر بھی قبضہ ہو چکا تھا مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے یعنی ایک طرف تو یہ صورتحال تھی اور دوسری طرف جہاں روحانی دنیا سے کئی ہستیاں اپنا اپنا کردار ادا کرنے علی دیلوی رحمت اللہ علیہ کی تھی جن کو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا جن پر حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نگاہ کرم تھی جو بہدی نقشبند رحمت اللہ علیہ کے لادلے اور خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پیارے تھے جن کی ذات سے سلسلہ نقشبند کا اس قدر فیضان جاری ہوا اس قدر فیضان جاری ہوا کہ شاید ہی کسی شیخ طریقت سے ان کی زندگی میں جاری ہوا ہو جن کا اتنا شہرہ تھا کہ لوگ انہیں تیروی صدی کا مجدد کہہ کے پکارا کرتے تھے ناظرین اکرام آپ رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کے اشارت سے لوگوں کے اندر جہالت اور تاریخی کو دور کر کے لوگوں کے دلوں کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرما دیا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شما روشن کی کہ جس نے برن سغیر تو کیا دور دراز سے متلاشیان حق آتے رہے اور اپنی اپنی علمی پیاس کو بجھاتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا فیضان دور دراز تک پھیلا ہوا ہے یہاں تک کہ بغداد روم اور اس کے لاوہ مکہ موظمہ اور مدینہ منورہ میں آپ کے تلامزہ کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جو دین اسلام کی اشعات و تبلیغ میں اہم کردار ادا کر رہی تھی اہم کردار ادا کر رہی ہے ناظرین کرام چونکہ حضرت شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبن کی چشم و چراغ ہیں اور یہ جانتے ہیں آپ کے سلسلہ نقشبن میں عبادات اور معمولات میں کسی بھی قسم کا کوئی جھول نہیں ہوا کرتا یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے معمولات میں بستر مر تک کسی قسم کا کوئی فرق نہ آیا توقل اللہ کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر قسم کی وجہ ماس چھوڑ کر اپنے آپ کو یاد الہی اور تعلیم اور ارشاد میں اس قدر مشغول کر لیا کہ اللہ تبارک کی ذات پر ہی مجھے توقل ہے اور میں نے اسی کو اہم جانا ہے سادگی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ ایک ٹوٹا وہ بوریا جو ہے اس کا بستر ہوتا تھا اور ایک سرانے ہوا کرتی تھی لباس میں سادگی کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ اکثر موٹا کپڑا پہنا کرتے تھے اگر کوئی عقیدت من امدہ اور نفیس کپڑا بنوا کر بھیج دیتا تو اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت چند لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے عام کپڑے بنوا لیا کرتے تھے اس کو خرید کر یعنی جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دے دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک آدمی کے پہننے سے بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پہنے حضرت شاہ غلام علی دیروی رحمت اللہ علی کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کسی کو کچھ عطا کرتے تو چھپا کر دیتے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اور کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا جو کچھ تحائف آپ خدمت میں آتے تھے وہ فوراں ہی آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے طبیعت میں شفقت اور محبت کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھراوا تھا اکثر راتوں کو اٹھٹ کر مخلوق خدا کی خیر خائی اور بھلائی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے مجلس کی شفافیت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہاں کسی کو بھی کسی کی غیبت کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی اور فرماتے تھے کہ غیبت کے لائق تو صرف میں ہوں یعنی اتنا انکسار اور عجزی آپ کے اندر تھی بادشاہ اور عمرہ اس بات کے خواہ رہتے تھے کہ آپ کی خانکہ کے اخراجات کے لیے کچھ مقرر فرمائیں لیکن آپ کبھی بھی منظور نہیں فرمایا کرتے تھے مشایق نقشبندیہ کی روایت کے مطابق آپ عمر بن معروف و نہیں ان المنکر میں کوئی تصاحل ایون مسلحت بھی اختیار نہیں کیا کرتے تھے چاہے سامنے بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو حق ببانگ دول آپ بیان کیا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر عشق تھا کہ نام مبارک زبان پر آتا تو بیتاب ہو جایا کرتے تھے مچل جایا کرتے تھے ایک مرتبہ قدم شریف کا خادم آپ کے لئے پانی تبرکن لے کے آیا اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ آپ کے سر پر ہے تو یہ سنتے ہی آپ بیتاب ہو گئے اور اس کی پیشانی پر بوسا دیا اور فرمایا کہ میری کیا حقیقت میری کیا حیثیت پھر اس خادم کی بے حد آپ نے مدارت بھی کی اور علم سے اس قدر شگف تھا آپ کو کہ مرض الموت کے وقت میں بھی ترمزی شریف آپ کے سینہ اقدس پر رکھی نبویہ میں رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض شفاعت کرنا وہ ان سے عرض شفاعت کرتے ہیں ہم ان سے عرض شفاعت کرتے ہیں کہ کل برورز محشر یہ ذکر جو ہے آپ کی بارگاہ میں ہمارے لئے تو شایخ آخرت بن جائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا و سیدنا و علا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و فارک کیا کمال شخصیت ہے صاحب پہلے تو ذرا خاندانی تعرف اور ظاہر ہے جس سلسلے سے آپ نصب کے اعتبار سے واپس ساہب اس سے آلہ نصب ہوئی نہیں سکتا ہو کوئی تو ولادت سے پہلے جو میں نے ابتدائی طور پر ذرا سے ایک اشارہ دیا کہ والد کو بھی والدہ کو بھی چچا کو بھی اور کمال یہ ہے کہ خواب کے اندر بشارتیں بھی ہیں ناموں کو بھی جو منتقب کیا جا رہا ہے یہ کیسی بات ہے یعنی ایسے لگتا ہے کہ جو دنیا کی آلہ و عرفہ کابین آئیں وہ آپ کی آمد سے پہلے ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم خامدان و مسلیان و مسلیما بہت شکریہ محتم جنید اقبال صاحب جب ہمارے کانوں میں لفظ شاہ آتا ہے تو دل تک پہنچ کر دل اپنی تمام تر مسررتوں اور لذتوں میں اس کو لے لیتا ہے بے شکر پھر جب وہ دماغ کی طرف جاتا ہے تو دماغ تمام تر روحانی ایمانی ایکانی حرارت پارے جمع کر کے زبان کے حوالے کرتا ہے پھر ہم اپنی زبان پر شاہ کا لفظ کیونکہ تعلق کہاں جاتا ہے سبحان اللہ مولا کائنات مولا کائنات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہوں کے شاہ تک جاتا ہے شاہ تک جاتا ہے تو کس قدر سعادت مندی انسان کو صرف نام لینے سے حاصل ہوتی ہے پھر ایسے شاہ شاہ عبداللہ بھی کہلائیں اور شاہ غلام علی دیلوی بھی کہلائیں شاہ عبدالقادر بھی کہلائیں تو آپ کے جو پیر و مرشد ہیں مذہر جانے جانا وہ انیس واسطوں سے محمد بن حنفیہ تک پہنچتے ہیں اور پھر محمد بن حنفیہ سے یہ سلسلہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو تک آتا ہے آپ کے والد شاہ عبداللطیف اور آپ کے تایا اپنے زہد اور ورہ میں مسلمانوں کے اندر اتنا تعارف رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کی محنت کے سلے میں اس خطے کے لوگوں کو شاہ غلام علی جیسا مرد مجاہد اتا کیا جنہوں نے علمی میدان میں عملی میدان میں ایک انقلاب بھرپا کیا سبحان اللہ اب جس خواب کا آپ ذکر کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی روح کے قریب ہیں دوسری کوئی رائے نہیں ہے اس میں اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن کریم عطا فرما کر تب یان اللے کل شہ جو قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ کوئی شہ اللہ نے قرآن سے مخفی نہیں رکھی اور وہ قرآن ملا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کو نہیں بلکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں تو یہاں تک ثابت ہے کہ سب سے آخر میں جو آپ کا امتی جنت میں داخل ہو رہا ہوگا اس کی بھی آپ نے بشارت دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر نظر رکھتے ہوئے جس کا انتخاب کیا کہ اس خطے میں اس قدر کام کیا جائے عملی طور پر کہ مسلمان بیدار ہوں اور دین اسلام کے غلبے کے لیے وہ اپنے منزل کو اپنے مرتبے کو جانے بے شکر بڑا کٹھن موقع تھا وہ بڑا کٹھن موقع تھا اسی لیے کہا گیا سبق پھر پڑ صداقت کا دالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو دنیا کی امامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو چنا ہے ان میں سے ایک نام یہ پیارا سعدات علوی میں آتا ہے شاہ غلام علی اب یہ آپ دنیا میں نہیں آئے اور آپ کی والدہ ماجدہ کو رسول حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی آ کر خبر دے جاتے ہیں کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا اور یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو لوگ قرآن کریم کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان پانچ باتوں کا علم کسی کو نہیں تو وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے بتانے سے بہت سے جانتے ہیں اور قرآن نے بتایا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے ہاں یحیی علیہ السلام آ رہے ہیں اللہ تو قرآن کریم کو قرآن کے تناظر میں دیکھتے ہوئے تو سیدنا حضرت شاہ غلام علی نے جب دنیا میں آنا تھا تو رسول اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے والدِ ماجد کو آپ کے تایا کو بتایا کہ تمہارے بھائی کیاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام عبداللہ رکھنا ٹھیک ہے مولا کائنات آئے حضرت شاہ عبداللطیف رحمت اللہ علیہ آپ کے والد کی خواب میں شاہ غلام علی کے والد کے پاس اور کہا کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا اور تم ان کا نام غلام علی رکھنا علی رکھنا ماں کو عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ کو بھی جو عظمت عطا کی ہے وہ ساری عظمتیں رسالت کی ولایت کی صحابیت کی وہ ساری یہاں موجود نظر آتی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عبدالقادر نام رکھنا عبدالقادر نام رکھنا اب جب اللہ نے انہیں بیٹا دیا ماں نے عبدالقادر نام رکھا باپ نے علی رکھا اور طایہ نے عبداللہ رکھا اس لئے آپ اپنے نام کے ساتھ شاہ عبداللہ بھی رکھتے تھے اور علی نام رکھا تھا والد نے لیکن آپ نے اس بات کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ عدب بھی کوئی مقام آہا علی تو ایک غلام علی ہوں گا میں اس عدب کو بھی سامنے رکھنا ہے کیونکہ با عدب با نصیب آہا یہ جو ہمارے یہاں نصب کا ناز ہوتا ہے اس نصب کے ناز کی وجہ سے لوگ اپنے کردار کو جو ہے وہ پسے پش ڈال دیا کرتے ہیں لیکن یہاں دیکھیں آپ آپ کے نصب کے فخر کے ساتھ یا نصب کے ناز کے ساتھ جو ہے وہ جو ایک کردار کا اپنا ایک خاص طور پہ یوں کہیے کہ اپنا بہت بہترین رچاؤ ہمیں خاص طور پہ ان کے جد ہمیں حضرات میں نظر آتا ہے دیکھتے یہ اس پہ ذرا سا گفتگو ساتھ ساتھ جو ابتدائی حالات آپ کے اور تعلیم و تربیت کیسے ہوئی بیعت مرشد کا سلسلہ کیسے رہا اور پھر ایک اور چیز جو بڑی خاص ہے کہ گو کہ حضرت شیخ عبدالقادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نہ منتخف فرما رہے ہیں لیکن جو آپ کا قلبی میلان ہے وہ نقشبندیت کی طرف تھا یہ کیا ماجرہ تھا یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ کے والد گرامی حضرت شاہ عبداللطیف صاحب یہی چاہتے تھے کہ یہ قادریت کے سلسلے میں جائیں اور انہوں نے اپنے مرشد کریم حضرت شاہ ناصر الدین قادری رحمہ اللہ ان کی طرف بھیجا اور جب آپ وہاں پہنچے تو اسی دن ان کا وصال ہو گیا تو پھر والد گرامی نے آپ کو اجازت دے دی کہ جہاں آپ چاہیں آپ وہیں پہ بیعت کر لیں تو بہت پڑا آپ نے یعنی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی جیسی ہستی ان سے آپ نے سند حدیث لی لیکن علوم روحانی آصل کرنے کے لیے حضرت مرزا مزر جانے جان آرہیم اللہ آپ کی بارگاہ اقدس میں پہنچے بائیس سال کی عمر تھی تو آپ سے جا کر اس کی حضور مجھے قبول کیجئے تو آپ نے فرمایا یہاں تو سنگے بے نمک ہے کوئی لذت والی بات نہیں ہے کہا جی مجھے قبول کریں بس پندرہ سال ان کی خدمت میں رہے انہوں نے بیعت ان کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں کیا لیکن جو اوراد و وظائف اور اشغال دیئے وہ سلسلہ نقشبندیہ کے تھے یہ بڑی حیرانی والی بات تھی اور ان کو بھی کبھی کبھی پریشانی ہوتی تھی کہ کہیں حضرت سیدنا غوث آزم شیخ عبدالقاضی جیلانی آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ میں بیعت ان کے سلسلے میں ہوں اور میں اوراد وظائف سلسلہ نقشبندیہ کے تو ایک رات خواب میں ان کی زیارت ہوئی ایک کمرے میں آپ جلوہ فروز ہیں دوسرے میں شہنشاہ نقشبند حضرت خاجہ بہاہدین آپ تشریف ہوئے ہیں تو عرض کیا حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضری دوں تو حضرت غوث آزم شیخ عبدالقاضی جیلانی آپ نے فرمایا بیٹا ان کا رستہ بھی رب تک ہی پہنچتا ہے آئے آئے سبحان اللہ یہ ان کے بزرگوں کے ہاں وست بھی ہے یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہوگی کہ جو جس ڈال کا پرندہ ہے وہ اسی ڈال پہ جائے گا اسی ڈال پہ تو آپ نے اجازت دی اور پھر ان کو تمام سلسل میں باقاعدہ خلافت بھی ملی اجازت ملی اور پھر آپ فرماتے ہیں میرے شیخ کریم نے مجھ پہ وہ لطف کیا اپنے بچوں سے بڑھ کر میری تربیت میرے مرشد کریم نے مجھے یہ وسیعت کی کہ بیٹا دو کام ساری زندگی کرنا دو کام ایک تو کسی بھی شخص کے عیب جب دیکھنا تو ان عیبوں کو دیکھ کر نیکی کی تعویل کرنا آہا کیا چیز ان عیبوں میں سے نیکی تلاش کرنا اور دوسرا جب بھی اپنی ذات کو دیکھنا تو اپنی نیکی میں سے نقص نکالنا کہ یہ جو تُو نے نیکی کی ہے اس میں ریاکاری اور یہ چیزیں موجود ہیں بلکل ٹھیک اور یہی بات اسی تسلسل میں یہ بسکلی مسند ارشاد کے جو آپ کے معاملات تھے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اس پر تشریف فرما ہو کہ تبلیغ اسلام کا جو آپ نے فریضہ ادا کیا ہے خاص طور پر جو کردار ادا کیا ہے کیونکہ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پنجے مکمل طور پر گالت چکی تھی اور ظاہر ہے ایک افرہ تفریق کا محول عقائد جو ہے اس پر بہت خاص طور پر ضربیں لگائی جا رہی تھی اس دور کے اندر اپنا کردار ادا کرنا اور پھر نہ صرف کردار ادا کرنا بلکہ مختلف ممالک کے اندر اپنے پیغام کو پہنچانا اور سلسلہ نقشبن کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو صحیح معنوں میں لوگوں میں ٹرانسفر کرنا یہ ایک بڑا کام تھا اور یہ جہد مسلسل کے طور پر آپ نے کیا بتائیے ذرا بسم اللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ جنید بھئی عظیم المرتبت شخصیت سید گرانے کے چشم و چراک کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے کے لئے موجود ہیں جس طرح ہمارے بزرگوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی والدہ کو غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے گھر والوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں ملی ان بشارتوں کا اثر یہ تھا کہ جب مسند ارشاد پر یہ جلوہ فروز ہوئے تو ان کے اندر سے جلک بھی محمدی نظر آتی تھی اللہ حبت اور مسند ارشاد کا سب سے بڑا اصول انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی سیکھنے کے لئے آتا تھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خود سکھاتے تھے آگے نمائندہ مقرر نہیں کرتے تھے آہا کیا اچھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اس نے نماز تین دفعہ پڑی تو آپ نے ہر دفعہ فرمایا واپس جاؤ نماز نہیں پڑی تو ارض کرنے لگا حضور جیسے آتی تھی ویسے پڑھ دی اب مجھے سکھا دیں تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر صدیق آپ سکھا دیں علیہ المرتضی آپ سے آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں خود سکھاتا ہوں مسند ارشاد کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ جو آپ کے پاس تربیت کے لئے آئے آپ خود اس کو وقت دیں برائے راست تربیت کریں یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آتا تو یہ وہی ہوتا کہ آپ پہلے اس کو باہر جا کے دعوت دے کے آتے تھے آج انداز تبدیل ہو گیا مسجد میں بیٹھ کے مدرسے میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں لوگ میرے پاس ہے دنیا تبدیل ہے آج کامیہ وہ ہوگا جس کے پاس آپ جائیں گے اور یہ وہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گئے لوگوں کے پاس پھر ان کو اپنے آستانہ شریف میں لے کے آئے یعنی آپ تاویز چھاپیں نا بلکہ برائے راز دم کریں جی بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیارے غلام حضرت سید غلام علی یہ گئے اور لوگوں کو جا کے لے کے آئے اور پھر جب اپنے پاس بٹھایا ان کو دعوت و تبلیغ کی ارشاد کیا اس وقت بڑی مالی تنگی ہوتی تھی لیکن آپ نے سارا کچھ چھوڑ کر توجہ اللہ کی اور اپنے سارے اسباب جو کچھ بھی آتا تھا اس کو دین کی تبلیغ میں صرف کیا اور میں جنید بھائی بتاؤں یہ بہت بڑا کام ہے اپنے گھر کے خرچے پورے کرنا آج ہم جس دور سے گزرے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیسے پورے ہوتے ہیں اس دور میں پانچ سو بچوں کو خود اپنے گھر سے کھانا کھلاتے تھے کتنی بڑی بات ہے پانچ سو طلباء ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے اور ان کے کھانے کا انتظام و انسرام یہ خود کرتے تھے اور پھر کوئی شاہانہ زندگی نہیں تھی بڑا سادہ ان کا زندگی کا نظام تھا اس زندگی کے نظام میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جلک نظر آتی تھی زمین پہ لیڑ جاتے اینڈ کا تکیہ بنا لیتے اور مسند ارشاد پہ بیٹھ کر آٹھ باتیں سکاتے تھے اپنے طلباء کو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں آٹھ باتیں اپنے اندر پیدا کرلو گے تو اللہ کے ساتھ تمہارا رابطہ جو جائے گا نمبر ایک فرمایا سخی ہو جاؤ نمبر دو قضا بر رضا ہو جاؤ اللہ تعالی جس حال میں رکھے اس میں رہو نمبر تین فرمایا سبر اپنے اندر پیدا کرلو سبر کرنا سیکھ لو نمبر چار خاموش رہا کرو بلا وجہ گفتگو نہ کیا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر فرمایا پانچوے نمبر آجزی اور انکساری سے چلا کرو اللہ تمہارے اندر غرور و تقبر نہیں آنا چاہیے لباس کے بارے میں تعلیم و تربیت فرمائی کہ سادہ پہنو سیر و سیاحت کرو تاکہ تمہیں عبرتوں کے نشان نظر آئیں اللہ اور فرمایا فقر کو اختیار کرو یہ تمہارے لئے بہت ضروری ہے اللہ اسی سیر و سیاحت کا یہ منظر نظر آتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پہ آپ کا سلسلہ طریقت چل رہا ہے جس میں بڑے امتیازی حصے عرب میں وسط ایشیا میں عراق میں قردستان میں اور جب بات کرتے ہوئے ذکر آتا تو فرماتے بخارہ تو ہمارا ابائی گھر ہے وہ علم کا گہوارہ ہے جہاں آپ نے محبت اور حسن سلوک کے پودے پیدا کی ہوئے تھے اللہ اور پھر جب افراد کا ذکر کرتے تو بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں فرمایا مرد چار طرح کا ہوتا جو دنیا کمائے اس کا شمار مردوں میں نہیں کرنا چلی اور جو آخرت کے لئے کام کرے وہ مرد ہے اور جماں مرد وہ ہے جو آخرت کے ساتھ ساتھ رب کی رضا بھی چاہے اللہ اور جو صرف رب کی رضا چاہے فرمایا وہ مردوں سے اوپر فرد میں چلا جاتا اور یہ اتنی خوبصورت منفرد ہو جاتا اس کے دل سے لالچ نکل جاتا تو اس سے اندازہ پتہ چلتا ہے جو سکھانے والے اتنے کمال تھے ان سے پیدا ہونے والے افراد کتنے باکم اللہ اکبر آپ ایک اور بات دیکھئے کہ دنیا بھر سے لوگ آپ کے پاس آتے تھے بلکل ایسا اور استفادہ کر کے جاتے تھے یہ وہ بنیادی طور پر میرا خیال ہے پیغام ہے کہ آج کمیونکیشن کے دور میں بھی ہم اس انداز سے دین اسلام کو ایڈیسنی کر پاتے اس دور میں جہاں کمیونکیشن نہیں تھا لوگ آپ کی بارگاہ میں دنیا بھر سے آتے تھے ایک بات میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا تاکہ تائید ہو جائے کہ یہ معمور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زیادین خالد کردی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں فرمایا جی جی علم روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو غلام علی کے پاس چل جو آپ کو وہ کچھ انعائیت فرمائیں گے کہ آپ کی طبیعت فرط میں آ جائے گی اور آپ کے پاس نو مہینے رہ کر آپ نے خلافت کی مسند اور دستار حاصل کی اور پھر وہ شاگیرد عظیم بنے جنہوں نے آگے دنیا میں جا کے فیضان پھکا سیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وفارک وسلک اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وفارک وسلک سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں پروفیز صاحب ذرا یہ بتلائیے ایک تو جو کمال بات ہے صاحب وہ یہ کہ ہم تو زبانی طور پر یعنی ہماری تو زبان کے اوپر یہ لفظے توقل اللہ ہوتا ہے لیکن ان کی روح کے اندر توقل بساوا ہوتا ہے ان کی روح سے مربوط ہوتا ہے اللہ پر توقل یعنی بادشاہان وقت عمرہ جو ہیں ان کی چاہ ہوتی تھی آپ کی بارگاہ میں آکے تحائف دیں آپ منع فرما دیا کرتے تھے رد کر دیتے تھے کہاں سے آتا تھا کیسے آتا تھا یہ وہی جانے اللہ جانے ان کا رسول جانے پھر ایک اور بات جو خاص طور پر ایک پہلو تو یہ زندگی ایک پہلو یہ آپ کے معمولات آپ کی عبادات کہیں اس میں ذرا سا جھول نظر نہیں آتا بتائیے صاحب حضرت شاہ غلام علی الدہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک خود شناس خود آگاہ انسان ہے اللہ اور انہوں نے اس دور میں یعنی بارویں تیرہویں صدی میں اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو اور خصوصا دین کے لئے کام کرنے والوں کو جو گائی لینڈ دی ہے وہ ہے ہمارے لئے مشال رہا بے شک اب جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے توقل کی طرف ہم آتے ہیں تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں بے شک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں توقل جس مرتبہ اور مقام پر ہے اس کی جھلک ان لوگوں نے دکھائی اور اس کے نتیجے میں دنیا ان کی گرویدہ بن کر اسلام کی طرف پلٹی اور اپنے آپ کو انہوں نے پہچانا اگر ہم یہ کہیں کہ تورات میں آیا کہ من کانہا شابہا جس نے قناعت کی سیر ہو گیا اگر ہم کہیں کہ انجیل میں آیا کہ من سامتہ نجا جس نے خاموشی اختیار کی نجات پا گیا اگر ہم کہیں کہ صحیفوں میں ملتا ہے کہ من سابہ رہ زافہ رہ جس نے سبر کیا کامیاب ہو گیا وہاں قرآن جو نمائع طور پر بندگان آدم اللہ کو اولاد آدم کو دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ أَلَى اللَّهُ فَهُوَا حَسْبُهُ سبحان اللہ جس نے اللہ پر توقل کر لیا وہ اس کو کافی ہے کافی ہے دنیا بتائے تو صحیح کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال غنیمت میں سے اپنا پانچویں حصہ اپنے لئے منتخب کرتے تو دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار اتنی دولت اکٹھی نہیں کر سکتا تھا جو رسول اللہ کی خدمت میں بے شک لیکن توقل کے کس مقام پر بے شک وہی رنگ یہاں آپ کی اولاد میں حضرت شاہ غلام علی دیلویر رحمت اللہ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے آپ کو حجرے میں بند کر لیا اور بھوک کے مارے یہ قیفیت ہوئی فرماتے ہیں کہ آج تو لگتا ہے کہ شاید یہی حجرہ ہی میری قبر بن جائے جب زیادہ وقت گزر گیا تو رجال غیب میں سے ایک آئے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن آپ نے تہیہ کیا کہ آج میں توقل کی منزل کو آنے والے علماء پر بھی واضح کروں گا کہ توقل کسے کہتے ہیں آپ نہیں اٹھے آپ نے دروازہ نہیں کھولا وہ بار بار دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں کھول رہے تو انہوں نے کچھ رقم رجال غیب میں سے تھے انہوں نے حجرے کے اندر ڈال دی فرماتے ہیں کہ وہ تو تھوڑی سی رقم ڈال کر چلے گئے لیکن اس کے بعد اللہ نے میرے لیے اس توقل کی بدولت فتوحات کا جو دروازہ کھولا پھر جیسے کہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ پانچ سو تالہ بابی ہیں آپ توقل کا مفہوم سمجھاتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ فقیر ہے اس میں آپ غور کریں کہ فا سے مراد فا کا کشی اور توقل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے قاف جو ہے اس سے مراد قناعت کرنا اور جستجو کرنا ہے یا سے مراد یاد الہی اور ہر دو جہاں کو فراموش کر دینا ہے اور را سے مراد ریاضت اور مجاہدہ کرنا ہے یعنی یہ اللہ کے کاموں میں ایسے لگ گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے غیب سے انتظامات کرنا شروع کر دیئے لیکن ایک عام آدمی کے لئے توقل کے معنی تو وہ ہے نا کہ جہاں جستجو پہلے ہے جد و جہد پہلے ہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ عام آدمیوں کے لئے ہم کہتے ہیں کہ با توقل زان ہوئے اشتر بے بند اونٹ کے پاؤں باندو پھر اللہ پر توقل کرو لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توقل کا جو انداز اپنی ذات کے ذریعے دیا ہے وہ یہاں ہمیں ہیں شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ کی ذات میں کس طرح نظر آتا ہے کہ آپ نے لفظ فقیر کے ذریعے دنیا کو سمجھا دیا کہ توقل کسے کہتے ہیں معمولات آپ کے معمولات ہیں یہ علم کے ساتھ عمل علم کے بغیر عمل گدے پر کتابیں لادنے کے مترادف ہے تو آپ کے معمولات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے بعد آپ اول وقت میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ساری ساری رات اللہ کے ذکر میں گزر رہی ہے اور دن کے وقت بھی آپ کا یہ ہوتا تھا کہ سونے کی بجائے اگر کہیں کوئی ایسی تھکاوٹ ہو جاتی تو وہیں پر ہی تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے آرام کرتے اور اس کے بعد اپنے معمولات کو جاری رکھتے اور تحجد کی نماز کے لیے خود بھی اٹھتے ساتھیوں کو بھی بیدار کرتے کہ آئے اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ کے دیگر معمولات میں سے اشراق چاشت اور درس تغریف نہیں ایک معمول جو بڑا اہم ہے وہ کیا کہ روزانہ دس پارے تلاوت کرتے اللہ اکبر قرآن پاک کا نماز یہ بیونڈ ایمیجنیشن ہے یہ بات لیکن وہی بات ہے اللہ والے ان کی شان نرالی ایسے تو نہیں تبدیل کی آتی انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنی شخصیت کے اندر جو نکھار لانا پڑتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ان معمولات سے گزر کر پھر یہ کے حدیث پڑھا رہے ہیں تفسیر پڑھا رہے ہیں فکر پڑھا رہے ہیں تمام علوم پر آپ کو دسترست تھی اور آخری عمر میں بھی آپ کے سینے پر ترمزی شریف پڑھی ہوئی و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہی و صحبہی و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہی و صحبہی و فارک و سلک و فارک و سلک پروفیسر آپ یہ دیکھیں یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ چاہے تو ان کے لئے وقت کی تنابوں کو کھیج دے اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان کے لئے وقت کو وسیع کر دے یعنی یہ کیسی بات ہے کہ جس رنگ میں اور جس شیپ میں چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے وقت کو ڈال دیا کرتا ہے بظاہر یہ باتیں جو ہیں لگتی ہیں کہ آپ ایک شخصیت اور اتنے سارے معمولات اتنی سارے کام کیسے ممکن ہیں مطلب آپ دیکھیں پریکٹیکلی سپیکنگ صرف دس پارے ہی اگر آپ لے لیں تو کانسٹنٹلی پڑھنا اور ڈیلی بیسس پر پڑھنا یہ ناممکنات میں نظر آتا ہے خوشہ اس کے تھرو آؤٹ مطلب آپ کو 24 آرز کا جو روٹین ہوتا تھا اور اس پر درسو تدریس جو پانچ سو افراد آپ کے رکے میں ان کو دیکھنا ان کے اندزامات کرنا مطلب یہ سمجھنا آنے والی بات ہے لیکن وہی بات ہے اللہ تعالی جس کو جو شان اتا کرنا چاہے ذرا اسی سلسلے میں تھوڑا سا اور انپوٹ دیجئے پلس ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے آپ کی سادگی آپ کا فقر و فاقع آپ کی قنات پھر آپ کا جود و سخا اور وہی بات ہے مخلوق خدا سے جو آپ کی محبت بتائیے ذرا یہ جو آپ نے وقت کی برکت کی بات کی اور شروع میں کابینہ ایکٹیو تھی یہ آپس میں بڑی لنگ کرتی جب وہ ادھر سے ایکٹیو تھی تو اس وقت میں برکت اور یہ صرف ان کی زندگی تک نہیں وہ برکت آج تک جاری ہے آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں بڑی حران کن بات ہے آپ کے وہ مرید جو حضرت سیدنا خالد کردی رحمہ اللہ آپ وہاں گئے ان کے ایک لاکھ مرید ہوئے جن کو منتخب کر کے سرکار علیہ السلام نے بھیجا جن کو حضور نے بھیجا تھا اور یہاں سے حضرت شاہ غلام علی دہلوی آپ نے انہیں خلافت دے کے بھیجا ایک لاکھ مرید سلٹرل ایشیا میں آج بھی جگہ جگہ خان کھائیں یہ ان کا فیض ہے اور پھر اس سے بھی بڑی حران کن بات ہے کہ ان سے چوتھے سلفلے میں جا کر جس شخصیت کو خلافت ملی ان کا نام ہے حضرت سیدنا علی حیدر نقشبندی اور حضرت سیدنا علی حیدر نقشبندی وہ ہستی ہیں جو شیخ ہیں حضرت خاجہ محمود آفندی نقشبندی کے جو ابھی ترکی میں کچھ دن پہلے جن کا ویسال ہوا اور ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کندہ دے رہے تھے ان کے نماز جنازہ پہ اور آپ دیکھیں حضرت محمود آفندی نقشبندی انہوں نے ترکی کو دوبارہ نشات ثانیہ اسلام کی زندہ کر دیا اور ان کے نماز جنازہ کے اوپر جو چادر رکھی گئی وہ حضرت مجدد الفیسانی شیخ خامل سرحنی آہا سبحان اللہ اب دیکھیں کمال بات دو چیزیں اس میں یہ آج فیض ان کا برکت کی یعنی طیب اردوگان کو بھی آپ یہ دیکھئے نا یہ بنیادی طور پر میسج ہے دنیا کے لوگوں کو کہ یہ جو حکومتیں ہیں ان کو دوام ملتا ہے کہ جب صوفیہ جو ہیں ان کو اپنے کاندوں پر اٹھایا جاتا ہے اپنی پلکوں پر سجایا جاتا ہے ہاں تو پھر برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور صرف برکت اس شخص کو نہیں اس پورے کے پورے معاشرے پورے ملک کو اطلاع برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے تو یہ جو برکت کا سلسلہ یہ آج تک جاری ہے اور فیض دوسرا جو آپ نے ان کی سخاوت کی بات کی تو سخی اتنے تھے کہ جو بھی آتا تھا ایک ہوتا ہے جواد اور ایک ہوتا ہے سخی ٹھیک ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سخی وہ ہے جو آپ کے شکم کی بھوک کو دور کر دیں دور کر دیں جو آپ کھانے پینے کے لیے آئے اور جواد وہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز لینے کے لیے ہیں وہ دے تو آپ جواد تھے اور اتنے بڑے جواد تھے کہ آپ کے خلفاء کہتے ہیں ہم آپ کی جناب میں حاضر ہوئے تو ایک کا ارادہ تھا کہ مجھے آپ امامہ عطا کریں دوسرے کا تھا کہ مجھے آپ اپنا عصا عطا کریں تیسرے کی اور تمنا تھی تو جو تمنا لے کے آیا آپ نے اسی طریقے سے ان کو عطا کیا اور سوال بھی نہیں کیا کمال یہ یہ تو آپ کا کشف تھا ایک اور بات جو خاص یہ قیمتی کپڑا کوئی آپ کے پاس آتا ہے اس کپڑے کو فروغت کرتے تھے جی تاکہ کہتے تھے کہ یہ ایک تو صرف میں پہنوں گا اس کو فروغت کر کے اسے تین چار سوٹ اور لے کر وہ باقی لوگوں میں بھی تقسیم کر دیتے تھے کیا اچھی بات ہے اور مل کر وہی جو گھر میں ہے وہی ان سب کے لیے اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی وہ آخری دو اشار بڑے کمال ہیں ان میں سے ایک شیر تو وہ ہے جس کو حضرت خاجہ باؤدی نقشبند رحمہ اللہ آپ نے جب دنیا سے جانے لگے تو فرمائے میرے جنازے کے آگے یہ شیر پڑنا تو وہ شیر ہیں کہ مفلسہ نیم آمدہ درکوئے تو مفلسہ نیم آمدہ درکوئے تو شیعن لیلہ از جمال روئے تو دست بکشہ جانب زمبیل ما آفرین بردست بر بازوئے تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں آخری لمحے میں خالی آنکھوں کے کٹورے اپنے دیدار سے بھر دیجئے دست بکشہ جانب زمبیل ما حضور میری جھولی خالی ہے اپنا ہاتھ دراز کر کے اس کو بھر دیجئے اور آپ کے ہاتھ کو بھی سلام ہے آپ کے بازو کی حمد کو بھی سلام ہے اور دوسرا شیر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم حضرت سلمان فاسی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کا جب وصال ہوا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے ان کے کفن پر یہ شیر لکھا تھا اور بڑا دل کمال شیر ہے آپ نے کہا تھا یہ میرے جنازے کے آگے آگے پڑھنا وفدتو علل کریم ایدہ وفدتو علل کریم بغیر زاد من الحسنات والقلب سلیم کریم کی بارگاہ میں جب جاؤ تو بغیر زاد را لیے جاؤ میرے پاس تو کوئی حسنات نیکیاں اور قلب سلیم بھی نہیں ہے مگر میں کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کیوں جب کوئی بڑا اس کے گھر میں کوئی زاد را لے کے جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ جب تو میرے در پہ آیا ہے تو یہ سامان اٹھانے کی ضرورت ہے آئے 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 یہاں تو یا اللہ کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں بہت شکریہ تین وعباب کا تشریف لائل کتاب الشفاء محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا عمل جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک سو مرتبہ سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاگر ہو جاتی ہے حضرت خاجہ شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال کول مبارک ہے کہ حقیقی پیر وہ ہے جو ضروری مسائل کا علم رکھتا ہو مقامات اشرہ صوفیہ مثلا توبہ انابت توکل و کنات زہد صبر رضا وغیرہ حاصل ہو اور عرباب دنیا کی محبت سے اشتناب رکھتا ہو اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہی و صحبیہی و فارک و سلک و فارک و سلک